روسی صدر بلادمر پیوتن کے لیے سال دوہزار بیس صرف کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ہی مشکل نہیں رہا بلکہ انہیں کئی دیگر علاقائی سیاسی چالنجز کا بھی سامنے رہا جن میں بیلروس میں عوامی احتجاج اور آرمینیا اور آزرباجان کے درمیان جنگ شامل ہیں ہمارے موسکو کے نامنگار سٹیف روزنبرگ نے جائزہ لیا ہے کہ یہ ڈرامائی واقعات خطے میں روسی اثر رسوخ کے لیے کیا مانی رکھتے ہیں ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں چاویت سن رو روس کی سابق سلطنت کے طول و عرض میں ہم بڑی تبدیل ہی دیکھ رہے ہیں بلروس میں عوام روس کے حمایت آفتہ ڈکٹیٹر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور جنوب میں آرمینیا اور آزرباجان جنگ لڑ چکے ہیں ادھر کرگستان میں انقلاب اور مولدوہ میں ایک نئی یورپ نواز صدر اور اس کا نتیجہ یہ کہ روس کے لیے بہت بڑا درد سر بلادی میر پیوتن دنیا کے اس حصے کو اب بھی اپنے اثر رسوخ والا علاقہ تصور کرتے ہیں لیکن کیا یہ اثر رسوخ اب مان پڑتا جا رہا ہے اس جنوبی کوکاف کے علاقے میں جہاں روس دو سو برس سے ایک بڑی طاقت رہا ہے اب اسے ترکی سے مقابلے کا سامنا ہے نگورنو کارباخ پر جنگ کے دوران یہ ترکی کی مدد تھی جس کی بدولت آزرباجان نے روس کے روایتی اتحادی آرمینیا کو شکست دی میرے خیال میں کارباخ میں یہی ہوا یہ روس کے علاقائی اثر و رسوخ کے لیے انتہائی شدید دھچکہ ہے نہ صرف جنوبی کوکاف کے خطے میں بلکہ سابق سوویت یونین کے تمام علاقے میں روسی گرفت کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے پی بی سی نے یہاں روسی ام دستوں سے بات کی انہیں ترکی کے ارادوں پر تشفیش ہے ام فوجی کہہ رہا ہے کہ روایتی طور پر روس نے یہاں استحکام کو یقینی بنایا ہے جبکہ دوسرے ممالک جیسا کہ ترکی نے ادم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ہم صورتحال بہتر کرنے کی کوشش کریں گے روس چاہتا ہے کہ اس علاقے میں ایک اہم طاقت تصور کیا جائے اور یہاں روسی فوج کی موجودگی سے اس تصور کو تقفیت ملے گی لیکن روس کی سابق سلطنت کے اس حصے میں اسے حریف کا سامنا ہے کیونکہ ترکی بھی خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش میں ہے اور روس کے لیے علاقائی سیاسی چیلنجز بس یہیں پر ختم نہیں ہوتے مولدوہ میں ایک مغرب نواز سیاستدان مایہ ساندو نے روس نواز امیدوار کو شکست دے کر صدارتی انتخاب جیت لیا ہے مولدوہ یورپ کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے لیکن روس اس کو پھر بھی اپنے مدار میں رکھنا چاہتا ہے مولدوہ کا سوویت ماضی اور اس کی رومانیا کے ساتھ جغرافیائی قربت اسے مغرب اور مشرق کے درمیان کشیدگی کا لازمی جز بناتی ہے حال میں روس نے امریکہ پر وہاں تبدیلی لانے کی سازش کا الزام لگایا ہمارا مقصد ای او کے قریب ہونا ہے اور امید ہے کہ ایک دن یورپی یونین کے رکن بن جائیں گے کیا روس آپ کے ملک کو ای او میں شامل ہونے دے گا یہ ہماری مرضی ہے آخر میں تو یہ ہمارے ملک کا ہی خودمختار فیصلہ ہوگا ہمارے ملک کا خودمختار فیصلہ اور عوامی جمہوریہ مالدوہ کا فیصلہ سابق سویت یونین کے بعض حصوں میں تبدیلی کی رفتار کم کرنے اور اپنا دباؤ ڈالنے کی روس کے پاس ابھی طریقے ہیں لیکن ساتھ ساتھ روس خود بھی بدل رہا ہے اسے بدلنا ہی ہے وہ ایک سلطنت سے قومی ریاست میں تبدیل ہونے کی راہ پر گامزن ہے ایک ایسے ملک کے لیے جو ماضی کا سپر پاور تھا یہ تبدیلی تکلیف دے ہے اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک روسی امور کی تجزے کار ڈاکٹر ناجم عباس ڈاکٹر صاحب سیربین میں خوش آمدید سب سے پہلے تو یہی بتائیں کہ خطے میں اس وقت جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کیا یہ تاثر صحیح ہے کہ روس کا دراصل جو عصر رسوخ ہے وہ وہاں کم ہو رہا ہے جی ہاں زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ چار ازباب ہیں اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ گزشتہ گیارہ بارہ مہینے سے جاری وبائی امراض اور اس کے نتیجے میں جو معیشت متاثر ہوئی ہے اس نے ایک فیصلہ کن دھچکہ پہنچایا ہے روس کی ساکھ کو کیونکہ روس کی جو معیشت ہے وہ گزشتہ پندرہ سالوں میں اس نے اچھے دن دیکھے ہیں لیکن خاص طور پہ گزشتہ پانچ سے آٹھ سال میں جب تیل کی قیمتیں گرنی شروع ہوئیں اور اب ایک چوتھائی قیمت پہ آگئی ہیں یعنی ایک سو ساٹھ ڈالر فی بیرل کی حد سے نکل کر پیتالیس ڈالر فی بیرل پہ آگئی ہیں تو جیسے اس کے ذر مبادلہ کم ہوئے ویسے اس کے سرمایہ کاری کی صلحیت اپنے حلقے نفوذ میں کم ہوتی گئی اس کے ساتھ اس کے حلیفوں کا جو دارومدار اور انحصار روس پر تھا اب وہ دوسری جانب دیکھ رہے ہیں اب وہ چین کی جس صرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو معاشی مشکلات ہیں روس کی وہ بڑھ رہی ہیں ان کی چلتے ہوئے جس سمت میں وہ جا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ روس کا اثر و رسوخ جو اس خطے میں وہ کب تک برقرار رہ پائے گا جتنا بھی ہے اب دیکھئے آج کل وہاں پر ایک طریقے سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ سوویٹ یونین کے اتحاد کو ٹوٹ کر جو مشترکہ مفاد تنظیم بنائی گئی تھی جس کو کومن ویلت آف انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کہتے ہیں اور جس کے معاشی اتحاد کے لیے انہوں نے یوریشن اکانومک یونین بنائی تھی اور جس کے دفاعی اتحاد کے لیے انہوں نے اجتماعی امن کی زامن کانسل بنائی تھی کلیکٹیف سیکیورٹی اورگنائزیشن وہ تمام دھانچے ان پر سے اس کے ممبران کا جو اعتماد ہے وہ کمزور ہو گیا ہے خاص طور پر دو ہزار چودہ کے بعد جب انہی تنظیموں کے ایک رکن یکرین کے کچھ علاقوں پر روس نے یک طرفہ طور پر قبضہ کیا اور اس کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے اگر یکرین جو کہ ایک سلاوک ریاست ہے روسی بولنے والی اگر ان کو یہ سزا مل سکتی ہے تو ہم روس کے مار سے یا روس کے چڑھائی سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ کریں میرے دارے سے آپ سے مختصرا یہ بھی پوچھنا چاہیے تھی کہ جو نگورنو کارباخ کا تناظر تھا وہاں بار بار ترکی کا نام دیا جا رہا تھا روس کے مقابلے میں لیکن ان دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات بھی تو ہیں خاص طور پر جو شام کی جنگ ہے یا جو دفاعی ڈیلز ہیں ان کے حوالے سے مشترکہ مفاد یہ ہے کہ نیٹو کے نفوس کو اس علاقے میں روکا جائے یوروپین یونین کے معاشی نفوس کو وہاں روکا جائے کسی طریقے سے اردگرد مغربی اقدار اور مغربی طرز حکومت کو زیدہ فروغ نہ دیا جائے اور اس میں خود ترکی اور روس دونوں اپنی حفاظت سمجھتے ہیں اسی وجہ سے ان کی یہ ساجداری ڈاکٹر نجمہ باسم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ